اب اگر ٹیم سے بلا وجہ ڈروپ کیا گیا تو ہرگز خاموش نہیں بیٹھوں گا بلکہ ڈروپ کرنے والوں کے خلاف ایکشن بھی لوں گا اماد عصیم ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم منیجمنٹ کے خلاف برس پڑے انہوں نے ایسا کیوں کہا اور کیا اماد عصیم کو دوبارہ ایک خطرہ لاکھ ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم سے ڈروپ ہونے جا رہے ہیں یہ سب جانیں گی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو پاکستان کے ایک بہترین آل رونڈر اماد عصیم کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں ان کی بولنگ بیٹنگ تو ہم سب دیکھتے ہیں اور ان کی پاکستانی گیارہ رکنی کرکی ٹیم میں موجودگی اور گیارہ موجودگی سے خوب واقف بھی ہیں اماد عصیم پاکستان کی ٹیم میں موجود ایک بہترین آل رونڈر ہیں جس کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ ایک عرصہ تک جب وہ ٹیم سے آؤٹ رہے اور انہوں نے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا یا پھر یہ کہا جائے کہ انہیں کسی بھی انٹرنیشنل میچ کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا تو اس صورتحال میں بھی اماد عصیم ایک عرصہ تک آئی سی سی رینکنگ میں ایک اچھی پوزیشن پر موجود رہے مگر پھر انہیں اچانک پاکستانی ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا جس پر اماد عصیم کو کافی بڑا دچکہ لگا انہوں نے منیجمنٹ سے رابطہ بھی کیا اور ان سے اس حوالے سے سوال بھی کیا کہ انہیں ٹیم سے کیوں ڈروپ کیا گیا ہے جبکہ ان کی کارگردگی بھی خراب نہیں تھی جس پر منیجمنٹ کی جانب سے انہیں یہ جواب دیا گیا کہ وہ ٹیم کے پلائنگ کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتے یعنی اماد عصیم کی کارگردگی اور فٹنس اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پلائنگ الیون کا حصہ بنایا جاتا یہ جوابات سن کر اماد عصیم حقہ بکہ رہ گئے تاہم انہوں نے حمد نہ ہاری اور محنت کرتے رہے اماد عصیم کی محنت رنگ لائی اور پاکستان سوپر لیگ کے آٹھویں اڈیشن میں ان کی بہترین کارگردگی کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہیں مارچ دوہزار تئیس میں افغانستان کے خلاف منقید ہونے والی ٹی ٹونٹی سیریز میں کھیلنے کا موقع دیا گیا البتہ پاکستان یہ سیریز ہار گیا مگر اماد عصیم اس سیریز میں پاکستان کی جانب سے ٹوپ سکورر رہے اور ہر عور میں انہوں نے چھے سے بھی کم رنز دیے اور یوں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے بعد اماد عصیم کی یہ پہلی سیریز تھی جس میں انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا اب پاکستان اپنی اگلی سیریز نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے اس حوالے سے اماد عصیم سے گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سیلیکٹڈ نے کبھی بھی کوئی معقول وجہ نہیں بتائی کہ مجھے کیوں پاکستان کی قومی ٹیم سے دور رکھا گیا ایسا میں دوبارہ نہیں ہونے دوں گا میں اپنی کیریئر کے اس سٹیچ پر ہوں کہ جہاں اگر مجھے دوبارہ بلا وجہ ٹیم سے ڈروپ کیا گیا تو میں ڈروپ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لوں گا اماد عصیم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ اگریسیو کرکٹ کھیلیں ان کے بقول ٹیم میں ان لوگوں کی جگہ ہونی چاہیے جو ٹیم کے لیے کھیلتے ہوں اور نہ کہ ان لوگوں کی جگہ جو خود کے لیے کھیلتے ہوں جس کا اندازہ کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ان کی بلے بازی سے لگایا جا سکتا ہے جس میں ان کی پرفرمنس قدر بہتر تھی اماد عصیم کی اوڈی آئی میں ایوریج چالیس سے زیادہ ہونا اور ان کی اکانومی پانچ سے کم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اچھے آل اونڈر ثابت ہو سکتے ہیں اماد عصیم کو ڈروپ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اعلان نہیں ہوا ہے اور اگر آئندہ اس حوالے سے کوئی خبر آئے گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو آپ کا آج کی ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ